بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے ریفنیلی کرپشن کے حوالے سے کام کرنا ہے اور کرپشن کا خاتمے کے لیے تگو دو کرنی ہے اور پورے ملک کے اندر جب کرپشن کے خاتمے کے لیے تگو دو کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے ادارے سے کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کچھ سپریم کورٹ کے اندر کچھ اعترافی بیانات ہمیں بات کریں گے کل جو ہم نے سٹوری کی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ہاتھ ساتھ آج موجود ہیں ایم بی سمبرو صاحب ایم بی سمبرو صاحب تینکیو جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی انصداد کرپشن کوئی آسان کام نہیں ہے صرف میسج بھیج دینا say no to کرپشن تو دیفنیٹلی کافی نہیں ہے چاہے وہ آپ کو آئیں مجھے آئیں یا وزیراعظم صاحب کو آئیں کسی کو بھی ہیں صرف میسج سے کام نہیں بننے والا اپنے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے انصداد کرپشن کرنی ہے وہ دیفنیٹلی ناب کو دیکھنا پڑے گا یہ بتائیے کل آپ سپریم کورڈ میں موجود تھے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسا کیا اطراف آیا کل وہ اس معاملے کے حوالے سے جو خلاف قانون تقرریاں کی گئیں یہ معاملہ گزشتہ ڈیڑھ ماس سے انڈر ڈسکشن تھا پہلے ناب نے انکواری کی ڈیپٹی چیر میں ناب کی سربراہی میں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے انکواری کی لیکن اس کے باوجود ناب کی جانب سے یعنی چیر میں ناب کی جانب سے اس بات کا اطراف ہونا باقی تھا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی رپورٹ کے مطابق یہ تک کر رہی ہیں ترقییاں یہ کیا غلط ہیں کہ نہیں اس پہ خاموشی تھی ہم نے بڑی چیک کرنے کوش کی لیکن کوئی اس کے اوپر اپنے لب کشائی کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا لیکن گدشتہ روز ایک ایسا تاریخی دن تھا جب سپریم کورٹ میں چیرمن ناب کا منظمان چودری نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ناب کے اندر ہونے والی ایک نہیں دس نہیں بلکہ کئی تقرریاں اور ترقییاں ایسی ہیں جو کے خلاف قانون ہیں کل ان سے سوال کیا گیا چیرمن ناب سے کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں آپ نے بھی ایک بیروکریٹ رہے ہیں گریڈ بائس میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں غلط ہیں تو چیرمن ناب نے کہا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ واقعی ہی تقرریاں غلط طریقے سنئے ہیں اب آگے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مختلف کیٹیگریز تھیں ایک تو انڈکشنز تھی پرموشنز تھی اور نیشل اپوائنٹمنٹس تھی وہاں پر نیب کے جو چیرمن نیب کی مشاورت کے بعد نیب کے وکیل خاہ جہاری صاحب نے کل کوٹ کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کچھ کیسز کے اوپر انہیں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا لیکن جن کیسز کے اوپر اتفاق کیا ہے ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی کچھ کیسز ایسے تھے جو انیشل اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی چھ سو انتیس افسران تھے جن کے انیشل اپوائنٹمنٹ ہوئی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی رپورٹ میں ایک سو ایک افسران کی تقریوں کو غلط ثابت کیا گیا لیکن اس میں سے نیب نے اٹھالیس افسران کی تقریوں غلط ہونے کا اعتراف کیا ہے اتفاق کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرموشن کے کیسز تھے پرموشن کے کیسز میں بھی چورانوے افسران ایسے ہیں جن کی غلط ترقیہ ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ انڈکشنز ہوئی تھی اب یہ جب سب کچھ اعتراف کیا گیا تو کوٹ کی جانب سے ایک نیب کو بہت بڑا آپشن دیا گیا ہے چور میں نیب کو یہ کہا گیا کہ آپ ان تمام افسران کو یہ آپشن دیجئے کہ وہ ریٹائرمنٹ ایکسپٹ کریں نیب سے ریٹائرمنٹ کا ذریعہ اپنے گھروں کو چلے جائیں نیب کا دفتر خالی کر دیں اور اس کے ساتھ ان کو پینشن بھی ملے گی اور مراد بھی اگر کوٹ نے آرڈر کیا تو پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ پھر انہیں کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یعنی گولڈن ہینڈ چیک کے بعد اللہ حافظی کی تیاری کر لے افسران اگر تو واقعی میں عدالت کے فیصلے کے حوالے سے چلے تو ٹھیک ہے یعنی کاب لیکن اس کے بعد سب سے جو بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے لی جو کل سرپرائز تھا شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایسا واقع کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی دنیا میں کبھی ایسا ہوا گا انستاد کرپشن کا ادارہ جس کا کام یہ تھا کہ ملک بھر سے کرپشن کا خاتمہ کرنا اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا قوانین کی شفافیت کی پاسداری کرنا اس ادارے کے اندر ایک سو سے زائد افسران کی سالوں سے یعنی دو ہزار دو سے لے کے اب تک اس میں غلط خلاف قانون پندرہ سال پندرہ سال سے خلاف قانون تقریہ ہو رہی ہیں ترقیہ ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک لوڈ سے لگی ہوئی تھی جو بھی آتا تھا اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بینیفیٹ حاصل کر رہا تھا اس کے ساتھ آپ نے شروع میں بات کی اس کا ماجرہ سن لیجئے اس وقت ڈی جی جو آویرنیس ہیں جنہوں نے گزشتہ ڈیر سال سے ملک بھر کے اندر یہ کمپین چلا رہی ہیں عالی عرشید صاحبہ ان کی تقریبی خلاف قانون ہے وہ ایک ٹینس سٹار تھی جس کو چیر میں نیب نے ریکمنٹ کیا اس وقت وزیراعظم فرمیر زفراللہ جمالی کو اور انہوں نے اپروال دی دی کل کوٹ کے سامنے یہ معاملہ بھی آیا کوٹ نے کہا کہ وزیراعظم عوام کا پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ خلاف قانون تقریب نہیں کر سکتا ہے ٹینس سٹار کو نیب میں کیا کام ہے ایک نرسل صاحب ماذرک کے ساتھ ٹینس سٹار یعنی عوام کو ٹینس بال سمجھا ہوا ہے کہ جہاں مرضی لگا دیں جہاں مرضی شوٹ لگا دیں گے وہ عوام ادھر کے ادھر ہو جائیں گے یہ کرپشن کو ختم کرنے کا ادار ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہے تو کرپشن کے در سے ختم ہوگی بلخصوص اس ٹائم پر جب کرپشن اور ٹیرریزم کے نیکسس کی بات کی جاتی ہے انیکہ بلکل ٹھیک ہے رہی ہیں اور یہی جب کمپین شروع ہوئی تو اس کمپین کے چلنے کے باوجود نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ حکومتی بینچوں سے بلکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب کی جو دامات ہیں وہ صرف آنکھوں میں دھول جھوکنے کے برابر ہیں بلکہ نیب کرپشن کے فروغ کا باعث بن رہا ہے اور ایک عوامی سرکل کے اندر ایک میسیج چلا جب نیب نے یہ میسیج چلاوایا موبائلز پر میسیج آتے تھے سی نو ٹو کرپشن عوام نے اس کے جواب میں یہ میسیج چلانے شروع کر دیا نو سی ٹو کرپشن مطلب یہ ایمیج تھا جب آپ اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہوگا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کرپشن کا خاتمہ کر سکے اس کے بعد نیب کی تاریخ میں آج تک جتنے کیسیز ہوئے ہیں جو سرکاری افسران کے یا وزیراعظم سے متعلق ہیں اس میں سے 98% کیسی ایسے ہیں جو کہ اختیارات کے غلط استعمال سے ہیں یہاں نیب کی اندر اختیارات کا سب سے بڑا غلط استعمال ہوئے اب نیب کی جانب سے نیب کو ایک بہت سیف پیسی دیا گیا ہے اگر یہ نیب چیرمین نیب اپنے اختیارات اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کوٹ سے پوچھا گیا کہ جب چیرمین نیب اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ یہ تقرییاں یہ ترقییاں غلط ہوئے ہیں تو انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی تو خاجہ حریص صاحب نے کہا کہ چیرمین نیب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے میں سن کے یہ حران تھا کہ وہ اختیار کرا سکتے ہیں جو ان کے خلاف کاروائییں کرا سکتے ہیں وزرہ ہوں گریڈ بائیس کے افسران ہو پہلی مرد پہ ایسا ہوا کہ نیب کے اندر جو غلط کام ہو رہے تھے وہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا اس کا مصر آخری میں پوائنٹ کرو گا کوٹ نے اب جو راستہ دیا ہے وہ اس لیے یہ راستہ دیا ہے کہ اگر یہ کوٹ خود ڈریکٹ آرڈر کرتی ہے اس کے نتیجے میں نیب کے سیکشن نائن کے تحت سابق وزیراعظہ امیر زفراللہ جمالی اور دو ہزار دو کے بعد جتنے چیرمن نیب آیا موجودہ چیرمن نیب تک سب کے خلاف کرپشن کیا نیب کے سیکشن نائن کے تحت کاروائی ہوگی انہیں اپنے ریفرنس فائل فیس کرنا پڑے گا اور انہیں سزائیں ہوں گی اس سزاؤں سے ان کو بچانے کے لیے کوٹ نے ایک ان کو راستہ دیا کہ آپ خود ایکشن کر لیجئے ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ سب خود قرارت صاحب عدالتوں میں جا کے یہ کیس فیس کر رہے ہوں ٹھیک ہے ایم بی سمرو صاحب کسی بھی سٹیٹ کے جو ستون ہوتے بیسک تری ستون اسپیشلی بات کی جائے اس کے اندر سے جیڈیشری کو ہمارے ملک میں بالخصوص جیڈیشری کو کیوں سامنے آنا پڑتا ہے باقی اداروں کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے اسپیشلی اگر بات کی جائے یہ کرپشن کے حوالے سے یا ادھر تخرریوں کے حوالے سے تو بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ یہ ایک کرپشن کا ادار ہے اس کے اندر اگر کرپشن ہوگی تو باقی جگہ پر کرپشن نہیں ختم ہو سکتی اور کرپشن ہی سب سے بڑا ناسور ہے جو پاکستان میں ابھی موجود ہے بلکل بنیادی طور پر ان اداروں میں خاص طور پر نیب میں اگر دیکھیں تو ان کو ایک اعتصاب کا اصل ادارہ بنانے کے لیے بنیادی کام ہی نہیں ہوا ابھی تک تو اس میں جو بنیادی کام کرنا چاہیے تھا وہ ہوا ہی نہیں اس نیب کو ہمیشہ انہوں نے چلایا ہے ایڈھاک بنیاد پر اور یہ ڈیپوٹیشن پر اکثر طور پر نیب کے جو افسران ہوتے ہیں وہ مختلف محکموں سے مختلف وزارتوں سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں یہ آرزی طور پر ایک بندوبست ہوتا ہے پھر وہ اپنے محکموں میں چلے جاتے ہیں تو اس سے نیب ایک ادارہ کے طور پر مضبوط نہیں ہوتا نیب خود تو دیکھتا ہے نہیں ہے نیب کو شہری یا مختلف ڈیپارٹمنٹس کی طرف سے شکایت آتی ہے تو اس کے بعد جا کے ان پر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی انفرمیشن کٹھی کرنے کے لیے خود کام کرنے کے لیے وہ کم ہوتا ہے لیکن سمرو صاحب معذرت کے ساتھ ادھر تو ان کو انفرمیشن کلیکٹ کرنی کی ضرورت ہی نہیں تھی ادھر تو اپنے ادارے کی بات تھی یہ صرف ایک نہیں ہے انہوں نے وزیراعظم کے بھی اختیار نیب کے اگر دیکھیں گے تو نیب کے چیرمن مستقل طور پر وزیراعظم کے اختیارات کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں وہ وزیراعظم کی جن معاملات میں اپروول ضروری ہوتی تھی وہ بھی نہیں انہوں نے لیے وہ ایک انہوں نے شارٹ کٹ ایسے ایسے راستے نکالے ہیں تو وہ تین مہینے کے لیے کس کو لگانا ہوتا ہے تو تین مہینے کے زیادہ وقت کے لیے لگانا ہوتا ہے تو پرائیم منسٹر سے منظوری لینی پڑتی ہے تو وہ ان سے وزیراعظم سے منظوری نہیں لیتے تین مہینے یعنی راستہ نکال ہوتا ہے ایمی صاحب یہ کرتے ہیں ایک دن کا گیپ دیتے ہیں ہاں پھر وہ کر دیتے ہیں تو یہ جب ادارےوں کو آپ منپسند بندے رکھیں گے تو وہ بھی اپنے منپسند پھر ادارے میں رکھیں گے تو یہ جو طریقہ ہے اب جو آئین میں ترمیم ہوئی تھی وہ اچھی ترمیم ہوئی تھی مگر اس کا جو ریفلیکشن ہونا چاہیے تھا اب تک وہ اس ادارے میں ریفلیکشن نظر نہیں آرہا اب تو مطلب اپوزیشن اور حکومت پہلے تو حکومت اپنی مرضی کا ہی بندہ لگاتی تھی تو اب اپوزیشن کی برائش حامل ہوتی ہے مگر وہ ابھی تک وہ جو کانسپت تھا آئین کا وہ کانسپت مطلب جس کے لیے کیا گیا تھا تو وہ اب تک پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا اور نیب ایز ادارہ کبھی بھی انہوں نے نہ ایک کیا ہے نہ ایز ادارہ کبھی خود کو محسوس کروایا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایت صاحب کا کوئی ادارہ نہیں ہے انٹی کرپشن پہلے تھی انٹی کرپشن وہ خود ہی کرپشن کا گھڑ بنی ہوئی ہیں تو وہ اب ہمی صاحبہ گزر چاہتے ہو جو کورٹ کے اس ابزرویشن کے بعد اب چلیں کچھ لوگ ریٹائرمنٹ لے کے پرسن پریولیج بلیں گھر چلے جائیں گے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے اگر ہم نے پاکستان سے کرپشن خاتمہ کرنا ہے اگر ہم نے ایک اچھی ایگزیمپل سیٹ کرنی ہے تو یہ نیب ایک ایسا کیس ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے جتنے لوگ اس کے اندر چیئرمنٹ سے لے کے جتنے لوگوں نے غلط اپوائنٹمنٹس کی غلط ترقییں دی خلاف قانون کام کیا ان سب کے خلاف کاروائی ہونے چاہر اس کے میٹی کے خلاف بھی جس نے یہ اپوائنٹمنٹس کی جس نے یہ پروموشن ریکمنٹ کی دیکھیں ان کو ریٹائرمنٹ کے پیسے دیکھ کے فارغ کر دینا اس سے مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے غلط کام کیا ہے ایک بندہ عام شہری سنگنل توڑتا ہے تو پیسے ادا کرتا ہے تو واہ انہوں نے اسٹیٹ کے ٹائم ضائع کیا ہے پیسے ضائع کیے ایک غلط کام کیا ہے رول وائلیٹ کیا ہے قانون کی خلاف برزی کیا ہے ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو سزا دیں پھر آگے بڑھ سکتے ہیں جس نے آئل اور گیس کے بارے میں تمام ریگولیشنز کو دیکھنا ہے اختیمتیں ہو گئی سپلائے تمام چیزیں دیکھنی ہیں لیکن کیا کریے جب قورم ہی پورا نہ ہو اور اب قورم نہ پورا ہونے کے حوالے سے وزیر آزم صاحب نے انکوائری کی بات کر دی ہے سوہیل صاحب یہ قورم پورا تو ویسے دو سال سے نہیں ہے ممبر آئل جو ہیں دو سال سے نہیں ہے ممبر گیس بھی نہیں ہے کئی مہینوں سے اب جا کے انکوائری کی بات آئی ہے قورم دو سال سے نہیں ہے بلکہ چار سال سے پورا نہیں ہے ممبر آئل دو سال سے نہیں ہے لیکن چونکہ تین ممبر آز انکلوڈنگ چیئرمن موجود تھے تو نومبر دو ہزار سولہ تک قورم موجود تھا لیکن ممبر آئل موجود نہیں تھے اچھا ہوا یہ کہ جب نومبر دو ہزار سولہ میں ممبر گیس آمیر نصیم صاحب نے ریٹائر ہونا تھا تو اوگر آڈینس کے اندر یہ پرویزن موجود ہے کہ وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس ممبر کی کارکردگی بہتر ہے تو اس کو آئندہ چار سال کے لیے ان کے کونٹریکٹ میں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ستمبر دو ہزار سولہ میں سمری بھیجوائے گئے وزیراعظم کو قابنیٹ ڈیویزن کی جانب ذریعے سے اور اس میں چیئر پرسن آگرہ اس مادن نے ریکمنٹ کیا کہ آمیر نصیص صاحب کو چار سال کے لیے ایک اور ٹینور کے لیے ان کا کونٹریکٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے وزیراعظم کو جب سمری پیش ہوئی تو قابنیٹ ڈیویزن نے ساتھ نوٹ لگا کر بھیجا کہ ہم سپریم کورٹ کے حکامات بھی ہیں اور حکومات کا بھی ان پرنسپل ڈسین ہے کہ کوئی شخص جب اپنے ٹرم پولی کر لے گا تو اس کے کونٹریکٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا اور آمین رسیم سے پہلے جو چیئرمن اوگرا تھے سعید امند خان وہ ریٹائر ہوئے تھے ان کے سمری بھی وزیراعظم پاکستان کو گئی تھی وزیراعظم نے ان کے سمری مسترد کر دی تھی کہ ہم نے فیوچر میں کسی کو ایکسٹینڈشن نہیں دینی نیا پروسیس ہوگا اسی بنیاد کے اوپر آمین رسیم صاحب کے سمری وزیراعظم نے مسترد کر دی تھی اور اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ فوری طور کے اوپر ایڈویٹیزمنٹ کی جائے نیا پروسیس انیشیئیٹ کیا جائے ایڈویٹیزمنٹ ہوگی لوگوں نے اپلائے کر دیا شارٹ لسٹنگ ہوگی لیکن اس کے بعد کیا ہوا آمین نسیم صاحب نے لابنگ کی ایفرٹس کی اور وزیر پیٹولیم کے ذریعے وزیر پیٹولیم کے ذریعے جب ریگولیٹر کو ان کے محتیت کیا گیا وزیر پیٹولیم کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ایک اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ایکسٹینشن کرواتے ہیں حالانکہ وہ گھر جا چکے تھے دسمبر کے اندر دوبارہ کوشش کی گئی چیئر پرسن اوگرہ اوز مادل نے دوبارہ ایک خط لکھا ان کی حق میں وزیر پیٹولیم کے ذریعے سمری وزیر اعظم کو گئی جب وزیر اعظم کے پاس پہنچی تو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری فواد اسن فواد نے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جس بات کو لکھ کے دے چکے ہیں وزیر اعظم نے ریجیکٹ کر چکے ہیں نیا پروسس انیشیئٹ ہو چکا ہے تو یہ کام کروانے کی کوشش کیوں کی گئی ہے یہ خلافہ ذابطہ ہے انہوں نے اب انکواری کا حکم دے دیئے کہ ان ذریعہ داروں کا تعیون کیا جائے جنہوں نے وزیر اعظم کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کی کوشش کی ہے کون ذریعہ دار ہے سیکٹری پیٹولیم کو بھی لکھا ہے کہ اس کی انکواری کریں اور کیبنی ڈیویزن کو بھی اب اس معاملے کی انکواری کی جاری ہے کہ چیئر پرسن اگرہ ازمادل کیوں بار ہا بار بار اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ عامل نصیب کو اگرہ ملائے جائے اس کی انکواری کا سلسلہ جاری اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نام سامنے آتا ہے دوسرا اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ میمبر آئل اگرہ کے نہیں تھے دو سال سے بلاخر اب سمری کمینہ ڈیویزن کی جانب سے وزیراعظم کو موو کر دی گئی ہے کہ جس کے اندر تین نام بھی جوائے گئے ہیں ایک نام جو ٹاپ پر لکھایا گیا وہ اگرہ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آئل ہیں زین العابدین ان کا نام اس لسٹ میں سمری میں ٹاپ پر ہے دوسرا نام ہے اگرہ کے ریٹائر ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں محمد یاسن ان کا نام بھی اس لسٹ میں موجود ہے وزیراعظم امکان ہے کہ روان ہفتے ہی اس میں سے ایک افسر کا جو اسے بہتر سمجھتے ہیں اسے میمبر آئل کے طور پر اس کے اپوائنٹمنٹ کرنے کے جس کے بعد اگرہ کا قورم پورا ہو جائے گا یعنی کہ اگرہ فائل ہو جائے گا اگرہ آئلنڈ گیس ٹیکٹر سے متعلق فیصلے کر سکے گا مجھے قویقلی یہ بتائیے گا کہا یہ جا رہا تھا کہ جی ان ان جو تقرریاں یا ان سیٹ کے اوپر پوزیشن کے اوپر منپسند افراد نہیں مل رہے تھے تو کیا منپسند افراد اب مل گئے ہیں یا پھر کوئی پروسیجر اتنا ڈیلیٹ تھا کیا مسئلہ کیا تھا اتنا قورم پورا کرنے کے انی کا وہ جو ہم نے سٹوری کی تھی اور منپسند کا ہم نے افراد سے متعلق بات بھی کی تھی وہ معاملہ ہے ممبر گیس سے متعلق ممبر گیس کا پروسیس بھی ہو چکا ہے ایڈویٹیزمنٹ ہو گئی تھی شورٹ لسٹنگ ہو گئی تھی لیکن اس شورٹ لسٹنگ میں سے لوگوں کو جب تک سمری بنوا کر پرائم نسٹر کو موو نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کس شخص نے آنا ہے اور ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ حکومت نے جو پانچ ریگولیٹرز کو جس میں نیپرا اگرا پی ٹی اے اس کے ساتھ فریکنسی الیوکیشن بورڈ اور پیپرا شامل تھا وزیراعظم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں انہیں متلکہ وزارتوں کے ماتحیت کر دیا تھا اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور اس کے بعد اسلامت ہائی کورٹ نے بھی اب حکومت نے بلاکر اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے بھی اقدام غلط تھا تمام وہ ریگولیٹر کو مطلقہ وزارتوں سے ہٹا کر کبینہ ڈیویزن کے ماتحیت کر دیا ہے اب بوری طور کے اوپر اس کے بعد مستقل طور کے اوپر آئین کے مطابق آئین کی روح کے مطابق ان ریگولیٹرز کو وزارت بینات صوبائی رابطہ کے ماتحیت کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور مستقبل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریگولیٹر خود مختار ہو کر کام کر سکتے ہیں چلیے کہہ تو ہم سکتے ہیں اب ہو گرا کتنا یہ دیکھنا ہے سمرو صاحب کیونکہ کہنے کو تو نیب کو بھی بالکل اٹانومس ہونا چاہیے کہنے کو تو وہ بھی خود مختار ہے خود سارے ڈیسیشنز لے گا وہ تمام حیصلے خود کرے گا لیکن پریکٹیکل یہ ایسا نہیں ہوتا یعنی جو کتابوں میں ہم لوگ اکثر بات لکھی ہوئی دیکھتے ہیں وہ ہم لوگوں کو پریکٹیکل نظر نہیں آتی جی بلکل اصل میں کیا ہے کہ یہ سی سی آئی کے انڈر میں ہونے چاہیے سارے ریگولیٹر بارڈیز کی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہ عملی طور پر سی سی آئی کے انڈر نہیں ہے اور وہ یہ آئین کی وائلیشن ہے اس پہ سینٹ چہرمن رضا ربانی تفصیل ابھی ریسنٹلی عدالت کے فیصلے سے پہلے وہ رولنگ دے چکے ہیں اور یہ پانچوئی انہوں نے سینٹ بھی سفارش کر چکا ہے کہ یہ اپنا سی سی آئی کے انڈر میں دے تو یہ اصل میں کیا ہے کہ آئین پہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں اور سی سی آئی کا اتنا بڑا پلٹ فارم ہے تو نبی دن میں ایک دن اجلاس ہونا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں جو جو چیزیں کرنی ہیں جس پہ صوبے اور یہ کرنے وہ اس پہ ہم کام نہیں کرتے اور دوسرا یہ بورڈ ہے تو یہ اس کو عام ادارہ نہیں ہے یہ ریگولیٹر ہے آئل اور گیز کا اب اس کا بورڈ نہیں ہوگا تو وہ ادارہ ہی فنکشنل نہیں ہے صحیح اگر چار سال سے اگر اگر ہوگرہ آپ فنکشنل نہیں ہیں کانونی طور پر اس کو چند بیروکریٹر چلا رہے ہیں ٹھیک تو یہ بھی illegal ہے اور criminal negligence ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے criminal negligence ہے اب یہ اگر ہوگرہ وہ ادارہ ہے جیسے سپیشلی ہم لوگوں کے بے ہم ہمیں گاس کی ریگولیشن کے بارے میں بڑھا ہوتا ہے ناظرین ذرا ایکنومک ہب کی طرف بڑھتے ہیں ذرا کراچی کی طرف جاتے ہیں اور کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایسے بچے جو کے سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں بے تہاشا ہیں اور اگر وہ صرف سڑکوں پر رہ رہے ہیں تو پھر بات الگ ہے لیکن وہ بچے منشیات استعمال کرنے مرشیات سپلائے کرنے کے کام میں بھی استعمال ہو رہے ہیں ایسے بچے جن کی معصومیت ان سے چین لی گئی ہے جو سڑکوں پر تو ہیں ہی ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا روز ہوتا ہے منشیات کے کاروبار میں بھی موجود ہے سمرو صاحب کراچی ایک 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 ایسا شہر ہے جو کہ ملک کی ایکنومی کے پیئے کو چلاتا ہے اور وہاں اس طرح سے بچوں کا حال ہو سپیشلی ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر ہم آلڈی یو این کے ساتھ چائلڈ رائٹس کے اوپر چلڑن کے رائٹس کے اوپر ہیومن رائٹس کے اوپر آلڈی وہاں ہم سگنٹری ہیں اس کے باوجود کراچی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے افسوسناک صورتال یہ ہے کہ کراچی میں آپ کسی بھی چوک پہ دیکھیں تو وہ مصروب ترین روڈوں پر بیٹھ کے بچے انجیکشن لگاتے ہیں روڈوں پر بیٹھ کے نشا کرتے ہیں کوئی ان کو کچھ نہیں کہنا برابر میں پولیس گزرتی رہتی ہے شہری گزرتے رہتے ہیں اور کراچی میں عام روڈوں پر بیٹھ کے لوگ نشا کرتے ہیں بلکہ سوتے ہی بہت سارے جو نشا کرنے والے لوگ ہیں وہ روڈوں پر ہی فٹپاد پر ہی کراچی میں سوتے ہیں یہ روزانہ کیونکہ ہم کراچی میں رہے ہیں یہ روزانہ کی مطلب وہاں پر سمرو صاحب آپ کراچی میں رہے ہیں تو وہ عیسانگری کا علاقہ لیاری کا علاقہ لانڈی کا علاقہ کوئی علاقہ ایسا ہو اسپیشل یہ والے علاقے یہاں تو مناشیات کا گھر منا ہوئے صدر سے لے کے سن سیکریٹ سے لے کے پاکستان چوک سے لے کے پاکستان چوک کا جو گول دائرہ ہے آپ دیکھیں گے تو وہ تو چوت طرف ایک حاصل بنی ہوتی ہے وہ رہے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہی منشات بکتی ہے وہاں پہ ہی انجیکشن بکتی ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں بلکہ وہاں پہ تو ایک بندہ آتا ہے انجیکشن لگوا کے نشے کی چلے جاتا ہے وہ حب میں اور پولیس والوں کے سامنے سب کے سامنے یہ ہوتا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے بلکہ کراچی میں تو لیاری کا ہے بہت سارے علاقہ ایس ہیں وہاں پہ شام کو پھر آپ جا نہیں سکتے ان لیاری بہت عرصے تک نوگو ایریا ہے شام کے بعد وہاں پہ لیاری میں کوئی ٹیکسی والا چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو بہت سارے علاقہ کٹی پتنگ پہاڑی سے لے کر بہت سارے علاقہ جہاں پہ پولیس والے نہیں گھ سکتے تو اب کراچی کوئی جھنگل نہیں ہے مطلب کیپٹل ہے سندھ پرامنس کا مگر اس میں بھی کبھی کام اس طرح کے کیوں نہیں خیال کرتی سمرو صاحب یعنی ایک ایک ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے جہاں تین ہزار بچے ہیں وہاں چار سو سے زائد بچے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں نشے کے عادی ہیں یہ چائنہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا چیئرمین ماو جو ان کے آئے انہوں نے کس طریقے سے کیا حالات کی منشیات استعمال کرنے والے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے فلپینز کے اندر ان کے صدر کیا کر رہے ہیں منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو یہ کراچی کے اندر اس طرح کیوں نہیں کیا جاتے ہیں یہ جن ملکوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ اپنے ملک شہریوں کو شہری سمجھتے ہیں انسان سمجھتے ہیں وہ خود بھی ایک انسان کی طرح ایکٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے دل ہی نہیں ہے حکمرانوں میں وہ ہمارے یہاں اب یہ جو لڑکے بھیک مانگتے ہیں ان کے پیچھے کون سے ریکیٹس ہیں کون سے کوئی بزنس تو نہیں کر رہا مطلب عام طور پر لوگیں لوگ بیٹھ کے ایسے نجی کچھروں میں بزنس کرتے ہیں یہ بہت بڑا بھیک مانگ سنے کا کراچی میں سب سے بڑا بزنس ہے تو ان چیزوں کو پیچھے کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ سرکار کا کام ہے یہ حکومتوں کا کام ہے یہ اس طرح کی غیر انسانی کاموں کو روکیں تو یہ کسی کے یو این کے ساتھ ہم اگر نہ بھی کریں کوئی معاہدہ ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ بھی کریں تو یہ ہمارا بنیادی فرض بنتا ہے یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم شہری کو ہر شہری کو بنیادی سہولتیں بھی دیں اور ان کو کسی بھی کرائیم سے انوال ہونے سے بچائیں اچھا یہی یہی لوگ سحیل صاحب جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ چھوٹے بچپن سے عادی ہوتے ہیں اب وہ بڑے ہو کر ان کو منشیات کے لیے کئی نہ کئی سے پیسے چاہیے کام وہ کرتے نہیں جاب وہ کرتے نہیں کماتے وہ ہیں نہیں پیسے کئی سے چاہیے جرائم پیشہ افراد بنیں گے دہشتگردی میں استعمال ہوں گے ہم اس کو لانگ ٹرم طریقے سے کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ مستقبل کے میماروں سے یومی ہم کروڑوں روپے کی منشیات فروز کروا رہے ہیں صرف ان کو منشیات فروشی کے لیے استعمال نہیں کر گئے بلکہ وہ خود بھی منشیات کے عادی بن چکے ہیں تین ہزار اتنی بڑی فگر ہے اور اتنی الارمنگ صورتحال ہے اور میں ملعبہ سندھ کے کسی کے توجہ میں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہ ممکن ہے وزیرا لحسین سے ہی ہماری درخواست ہوگی کہ خدارہ کچھ خیال کیجئے اس لیے کہ یہ جو تین ہزار کے فگرز آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کراچی کے اندر آپ مستقبل کے اندر آپ ڈکیت چور اور دہشتگرد پیدا کر رہے ہیں یہ وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے یہ وہاں کراچی کے پھر یہی لوگ آگے چل کے امن و مان کی صورتحال خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں اب یہ لوگ جہاں تک بچے پہنچ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر سخت ایکشن ہونا چاہیے سخت کاروائی ہونی چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو رینجرز کو یہ ٹاس دے دیجئے جو لوگ ان بچوں کو استعمال کرتے ہوئے منشیات فروشی کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہاں پر ان کو فوری طور کے پر چاہیے جو بھی کوئی سرکاری محقبہ بنے وہاں پہ کرپشن کا راج ہو جاتا ہے لیکن بچوں کو رہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے چائل پروٹیکشن بیورو وہاں پہ ہونا چاہیے پہلے تو کاروائی کریں جو لوگ گروپ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان بچوں کی رہیبلیٹیشن ہونی چاہیے چائل پروٹیکشن بیورو بننا چاہیے جہاں پہ ایسے بے آسرہ و بے یار و مددگار جو بچے ہیں انہیں وہاں پہ رکھیں ان کی تعلیم و تربیت کریں یہ معوشے کا ایک صحت مند معوشے کے ایک ایفیکٹیو شہری بن سکے نہ کہ منشاعت فروش بنے مستقبل میں آگے جا کر صحیح ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایکانومی کی بات کریں تو ایکانومی کے لیے ایک اہم سنگے میل ہے پاکستان کے لیے ہے سی پیک لیکن پاکستان کے لیے ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے پاکستانی سنتوں کو آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کے ایکانومی کو بوسٹ ملنا چاہیے لیکن یہاں سی پیک کے اندر نو ایکانومک زون تعبیر کرنے کی بات کی جاری ہے جو چینی سنتکاروں کے لیے ہے یہ پاکستان کا ہیومن ریسورس جو ہے قابل ہے کام کر سکتا ہے اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کو استعمال نہیں کیا جارہا یہ نو ایکنومک زونز اگر اس لیے بن جائیں گے کہ وہ چینی سندکار آئے اور یہاں آکے سندکاری کرے ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ بھی صحیح لیکن پاکستانیوں کا استعمال پاکستانی ہیمن ریسورس کا استعمال کہاں ہوگا پھر پاکستانی سندکار کے درد انکہ دیکھئے سیپیک کے تحت ایکنومک زون بننا بہت خوشحائند بات ہے مزارت منصوبہ بندی نے پہلے تو یہ 49 پر پوز کیا تھے لیکن چائنہ کے ساتھ جی سی سی میں جس بات پر جن ڈسکشنز ہوئیں جو مٹیریلائز ہوئے وہ نو مٹیریلائز ہو چکے ہیں جس میں خیبر پختونخواہ میں رشکئی زون کے اندر ایک بننا ہے ایم ون کے اوپر سندھ کے اندر دھبیجی میں بنے گا بلوچستان میں بوستان ایڈسٹیل زون میں ایکنومک زون بنے گا اس کے ساتھ پنجاب میں شیخ اپورا کے اندر ایکنومک زون بنے گا وفاقی دار الحکومت وفاقی حکومت کے بات تحت دو یونٹس بنے گے اور اس کے ساتھ ازاد جمعہ کشمیر میں اور فاٹا کے اندر ایک ایک ایکنومک زون بنے گا اب بات یہ کہ جس طرح سی پیک میں شروع کے پر بہت سے کنفیجن تھی حکومت ساری بات کھل کر نہیں بتا رہی تھی اور تحفظات آئیت لوں گے سامنے سیکٹی پلیننگ کو میں نے کمیٹی کے اندر یہ کہتے ہو سنا کہ یہ جو ایکنومک زون بنائے جا رہے ہیں یہ سپیسیفک ہوں گے مخصوص ہوں گے چینی سرمایہ کاروں کے لیے اور ان کو وہاں پر تمام تر سہولیات بھی دی جائیں گی اور انڈریکٹ ٹیکسٹوں سے چھوٹ بھی دی جائے گی تو کویسنز یہ ہے کہ پھر پاکستانی سندکاروں کو کیا بنے گا یہی سوال لے کر جاتے ہیں آسم خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے معاملے خصوصی ہیں سٹریٹیجن کمیونکیشن کمیونکیشن اور ڈیولپمنٹ کمیونکیشن کے حوالے سے آسم خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا آسم صاحب ایک عام پاکستانی اور پاکستانی سندکار یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو رہا ہے اس کے بعد کہ جی نو اکانومک زون صرف اور صرف چینی سندکاروں کے لیے ہوں گے چینی سندکاروں کے لیے تو چین میں بھی بہت ساری اپورٹیونٹیز ہیں پاکستانی سندکاروں کے لیے پاکستان میں اپورٹیونٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے اس کا کیا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی بجار ہے لیکن پروپیگنڈا بہت غلط ہے بہت ہے تفسوسنا جہاں تک چینی سرمایہ کاری کا پاکستان میں تعلق ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جسے دہشت گنزی کا گھر کہا جا رہا تھا آج پوری دنیا ہمیں منفیکچرنگ حد کے طور پر دیکھ رہی ہے اب آپ کا جب سوانہی سیکٹر سوانہ ہو جائے گا اس میں جب وہ پجلی کا بغدان آپ کا فتم ہوگا تو اگلا مرلہ اور چوتھا اہم تری سبون آپ کا انڈسٹریل زونز کا ہے اب انڈسٹریل زونز میں جس طریقے سے سویل اکبال بیٹی صاحب نے بڑی دفتیل سے اس پہ دارے خیال کیا اور نام بتا ہے اس حوالے سے جہاں وہ ایک بہت بڑی غلط سہمی یہ فائے جا رہی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید چینی سرمایہ کار جس کے لیے چین میں بہت زیادہ سوڑی آتیا یا پاکستان میں بھی آ کے وہ چاہدہ ہماری انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر قبضہ کر لے گا ایسا کہنا بلکل غلط ہے یہ تاثر بھی دینا جو ہے وہ نہایت افسوسناک ہے دیکھیں انڈسٹریل زونز جو ہے ہماری صوبائی حکومتیں ہماری باقی حکومت ہمارا بورڈ آف انبیسمنٹ اور آپ کے جتنے بھی چیمبرز آف کمرز ہیں چاہے وہ صوبائیوں چاہے مرکزیوں ان کے مشورے کے بعد یہاں پہ جاہے وہ ان کا تایون کیا گیا ہے صوبائی حکومتوں نے ابتدائی طور پر جو نام دیئے تھے وہ فائنل کیے گئے ہیں چھٹی جیسی تھی کے اندر چھٹی جیسی تھی سے پہلے ہم نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر تقریباً پیالی سے چوالی سے جو ایکنومک اور انڈسٹریل زونز ہیں ان کا جاہے وہ تایون کر دیا ہے لیکن مرحل آوار سارا کچھ مکمل ہوگا وہی فارمولا کے اور جو زیادہ ایکنومکلی وائبل ہے اس کو سب سے پہلے کریں گے تو جو چین کی سنت آ رہی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ آنکے انہوں نے اپنے انڈسٹریل لگا لی ہے وہ انڈسٹریل یہاں پہ لے کریں گے آپ کے ہاں جب وہ تستیلی پر ہے ان کے پاس مہارت ہے ان کے پاس پیربہ ہے آسیم صاحب ہم یہ جانا چاہیں گے آپ نے بڑا واضح بتایا کہ مزید ایکنومک زون بھی بنیں گے خوش آئند ہے لیکن جو کیا اس وقت کوئی کلیر کوئی پالیسی بنائی گیا ہے جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں جو پاکستانی سنت کار ہیں ان کا اس ایکنومک زون کے اندر کتنا پر شیئر ان کا ہوگا کس حد تک ان کو بھی وہ سہولیات ہوں گی جو چائنیز کی ہوں گی یہ کمبینیشن کیا بنایا گیا ہے کوئی کلیر کٹ پالیسی ہے کہ نہیں پوری دنیا میں ایک فارمولہ ہوتا ہے ایکنومک زون کا کہ جو ملک پجربہ لاتا ہے جو ملک مہارت لاتا ہے وہاں پہ اسے سہولیات دی جاتی ہیں لیکن مقامی جو سنت ہوتی ہے اس کا پروغ اصل میں مقصد ہوا کرتا ہے اور جو ایکنومک زون کی آپ بات کرتے ہیں ہم کسی ایک ٹاکسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی ایک منفیکچرنگ انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو چین تھیدر شپٹ ہو رہی ہے ہم بات کریں ایکنومک زون کی اقتصادی زون کی جو مقامی انڈسٹری ہے اس کو موقع دیئے جائے کہ اب آپ کو ہم ایک ایسا علاقہ فرام کر رہے ہیں جہاں پہ تمام طرح حولیات بھی آپ کو ملک پر ہوں گے اور آپ کو جو روکین کے ٹیکسز ہیں اور جو محمودات کی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے بھی جو ایک حد تک ہم استثناء دیں گے لیکن یہاں پر آ کر آپ اپنی انڈسٹری لگائیں اور اپنا اور اپنے جو قوم ہیں اس کے ملک پر کام کریں یہی استثناء جو آپ تینی سرمایہ کاروں کو دیں گے کسی حد تک وہی استثناء کیا پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی ملے گا یا نہیں سوپی جدی وہ سہولیات تینی سرمایہ کاروں کے لیے وہی سہولیات پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ہیں اچھا آزم خان صاحب ہم نے کہا ہے دعوت دی ہے اور انڈسٹری جتنے ہمارے آپ کے چیمبر آف کامرس انڈسٹری دیں ان سے کہا ہے کہ وہ انڈسٹری کو پرسویٹ کریں انہیں سرذیب دلیں کہ وہ اقتصادی زونز کے اندر بھی اپنی سرمایہ کاری کریں اور وہ فائدہ ہوتا ہے ان سے حولیات پر کیونکہ کسی بھی پینل اقوامی فارمز کے لیے یا انڈسٹری کے لیے موجود ہیں سہید شاہد آزم خان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاج بھی بھوک بھوک کر پیتا ہے اور یہ ذرا سب کانٹیننٹ کی کچھ ہسٹری اسٹ انڈیا کمپنی کی اس طرح سے ہے کہ اب یہاں یہ بڑا خطرہ لوگوں کو خدشہ یہ ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستانی بیچے رہ جائیں باقی ممالک آگے نکل جائیں اور ایک بار پھر یہ زمین استعمال ہو کر اسی زمین کے رہنے والوں کے لیے خلاف استعمال ہو جائے ایسا کوئی بھی خدشہ دور کرنے کے لیے عوام کے ذہن سے کیا اقدامات کیے جائیں گے انہیگا ویسے بھی ہمیں ہر چارچ کھونک کھونک کر پینی چاہیے ہم بہت زیادہ زخم کردہ ہیں بہت سارے ایسے حوادث اور بہت سارے حالات ترپیش رہے ہیں ممازی کے اندر اس سے ہمیں ہمیں ہمیشہ چرکے لگے ہم نے ہمیشہ نقصہ نکھایا لیکن آپ چین کی تاریخ چین نے کہیں پہ بھی کسی ملک کو وہی سنگیا کمپنی کی طریق نہیں کیا چین جہاں پہ بھی گیا ہے اس نے مقامی سند کو فروغ کیا ہے وہاں کے سرمایہ کاروں کو سہولیات بھی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے انڈسٹری اپنی شفٹ کی ہے تکنالوجی شفٹ کی ہے آپ مان لیں کہ آپ کے بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ 85 سلے کے آپ آپ کو ستیل حالت جنگ نہیں ہیں آپ کے بات کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بات پجربہ آرہا ہے آپ کے بات بہارت آرہی ہے آپ کو کلے دل کے ساتھ اس کے لیے دیدہ دل پر شراء کرنا چاہیے اس کے لیے دل پر شراء کرنا چاہیے ٹھیک آسیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جب لیکن اتنا ضرور ہے سمرو صاحب کہ یہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں دیفنیٹلی اٹھ رہے ہیں جو سوہل صاحب نے بات کی وہ بھی پوائنٹ ہے جو ہم عام عوام سے بات سنتے ہیں وہ بھی پوائنٹ ہے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مہارت تو ہمارے یہاں بھی ہے ہمارا سنتکار بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سنتکار میں کوئی کم ٹیلنٹ ہے یہاں بڑے بڑے بزنسمن بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ کئی کے انڈسٹریز چلا رہے ہیں اور بڑے بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں یہاں ٹیکسز کا مسئلہ ہے یہاں اس طرح سے استثناء دینے کا مسئلہ ہے یہاں کا ہمارا سنتکار ٹیکسٹائل کا سنتکار یہ کہتا ہے کہ ہمیں بیسے ٹیکس چھوٹ نہیں ملتی جس طریقے سے باقی ممالک میں ملتی ہے بجلی کا یہاں مسئلہ ہے تو اگر یہ مسئلہ حل کر دیے جائیں تو یہ تجربہ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے اب ان کو جیسے اپنا آسم خان صاحب نے کہا ابھی کسی بھی رائے کو کسی چیز پر بات کرنے پر افسوس ظاہر کرنا یا احسن اقبال کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں بھئی اس پہ یہ فیکٹ ہے کہ جو سنتکار ہیں وہ چیکھ رہے ہیں کہ جو چینی سرمائے کاروں کو زیادہ ٹیکس ریایتیں دی گئی ہے ہمیں وہ نہیں مل رہی ہے تو بھئی اگر یہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے سب کو ایک کی فیسلٹی موجود ہے تو وہ ان کو آپ متمن کریں تو وہ شکایتیں کریں گے ہمارا کام ہے ہم جنرلسٹ ہیں ان کو چھاپنا ہم انس پر ڈسکس کریں گے جب وہ وہ چیکھیں گے تو بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقتصادی رہداری بہت بڑا منصوبہ ہے اس پہ جتنا ہم فوق فوق پہ چلیں گے ہم نے کچھ معاملات میں جلدبازی کی ہے اور اس پہ ہمیں ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے کوئی وقت گیا نہیں ابھی بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں جیسے اب مغربی اور روڈ کے حوالے سے تنازعہ کھڑا ہوا تو اس حوالے سے ان کے جو پولیٹیشنز کے اختلاف ہیں ان کو حل کرنا چاہیے ٹھیک اور جو سنتکاروں کے ہیں وہ کہیں اور اس میں میک شور کرنا چاہیے کہ جو ہماری لیبر ہے ہماری ایکسپورٹیز ہیں وہ ہمارا سمنٹ ہے ہماری انٹے ہیں وہ پیچھے نہ جائیں بلکل تو وہ فرن پیج پہ ہوں اس کے بعد بلے سے چینی سرمایہ کار آئیں وہ ہمارے لوگوں سے کام لیں چھیک ہے ہمارے لوگوں سے یاد کرنا جب مہی کے اندر چین کے اندر ون بیلت ون روڈ کے پر بہت بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہے جس کے اندر کوئی امکان ہے پاکستان کی متعلقہ وزارتوں نے اتیاری کر رکھی کہ سی پیک اندر کچھ مزید پروجیک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں جو کہ مہی کے اندر اس کے سامنے آ جائیں گے چلیے وہ اتنا ضرور ہے کہ سی پیک ایک پوزیٹیو منصوبہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھانا ہر کسی کی ذمہ داری اس لیے بھی منتی ہے تاکہ ایک منصوبہ پولش ہو کر سامنے آئے اور آم عوام کے کام ضرور آسکے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے فورن پولیسی شفٹ کی پاکستان کی فورن پولیسی میں شفٹ آیا آپ کو یاد ہوگا سیٹو سینٹو کے زمانے میں ہم نے امریکہ کی طرف جانے کو ترجیح تھی اس کے بعد پھر رشیا کے بارے میں وہ افغان وار ہوئی رشیا کو گرم پانیوں تک رسائی لینی تھی کس طریقے تو چڑھتے دورتے آ رہے تھے لیکن اب ہم لوگوں کو کچھ فورن پولیسی شفٹ نظر آ رہے پاکستان کا جھکاؤ چین کی بطولت کہہ لیجئے یا ویسے ہی رشیا کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہے اور اب ولادیمیر پوٹن صاحب کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے یہ پاکستانی پڑھ سکیں گے اردو زمان میں انٹرسٹنگ ہے اور کتاب کا نام سہیل صاحب مرد احان یعنی ولادیمیر پوٹن صاحب کو مرد احان کیا دیا گیا یہ بہت بڑی پولیسی شفٹ ہے اور اس کے ساتھ پاکستان نے نہ صرف دفاعی شعبے کے اندر بلکہ موشی شعبے کے اندر بھی روس کے ساتھ تلقات کو بہت زیادہ غصہ دے دی ہے کچھ چیزیں آپ کو آئندے آنے والے دنوں میں ملے گی گزشتہ سال نومبر 2016 میں میں نے ایک سٹوری کی تھی اور میرے لیے بڑا ایک سرپرائز تھا کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تلقات کس حد تک بہتر ہو چکے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان نے گزشتہ سال یہ میں نے سٹوری کی تھی کہ پاکستان نے روس کو گوادر کے گرم پانیوں تک تجارتی مقاصد کے لیے رسائی دینے کی اصولی فیصلہ کر لیے اور اس کے انہانے والے تندر منظوری بھی دی دی جائے گی اب وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ روس اس میں شامل ہونے کے تیار ہے پاکستان کے لیے خطے کے اندر جو توازن تھا طاقت کا توازن تھا اس لحاظ سے بھی پاکستان کی حق میں ہے اور روس کا آہستہ آہستہ گریجلی نہ صرف دفاعی شعبے کے اندر بلکہ موشی شعبے میں بھی تعاون بڑھ رہا ہے دفاعی شعبے کے اندر بہت سے پروجیکٹس اس وقت روس کے ساتھ جاری ہیں اور اس کے ساتھ جب روسی صدر پیوٹن کی کتاب کو پاکستان میں اردو زبان میں ترجمہ کر کے مردیہن کے طور کے اوپر ایک سامنے لائے جائے گا تو یقینا روس اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے مزید مستحقم ہوں گے اور جو ہمارا دو طرفہ تعاون ہے وہ مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائے گا اور اس کے ساتھ جو تجارتی تعاون ہے وہ پاکستان کے لیے بہت میٹر کرتا ہے روس نہ شرف دفاعی شعبے کے اندر بلکہ آئلنڈ گیس کمپنی جو پاکستان کے اوجی ڈی سیل ہے اس کے ساتھ ریسنڈلی روس کی کمپنی نے گیس پروم نے وزر کیا ہے بہت بڑے بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور الین جی کی شعبے کے اندر بھی روس پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اچھا وہ ہمارے لئے خطرنات نہیں ہوگا کیا ہمیں بیلنس نہیں لے کر چلنا چاہیے فیلحال تو جیسے ہنڈر پرسن آپ جس پالیسی شفٹ کی بات کر رہی ہیں شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ روس اور ہمیں اتنا نزدیک آنے میں ابھی ٹیم لگے گا کیونکہ ہم ایک مشکل دور سے گئے ہمارے سامنے مشکلات رہی ہیں اور ہم اب اتنے نزدیک ابھی تک نہیں آئے ہیں جو ہم بالکل ہی پالیسی شفٹ کریں اور پالیسی شفٹ صرف روس کے حوالے سے نہیں ہوگی اب چین بھی ایک کھتے کا ہمارے کھتے کا تو بڑا اہم پارٹنر ہے تو وہ اتنا جلدی روس کے طرف ہماری پالیسی شفٹ نہیں ہونے چھیک ہے چلیے سلولی ان گراجلی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں رشیا کے ساتھ رشیا نے ہمیں سٹیل میل بھی بنانے میں مدد کی تھی پاکستان کی اکانومی کے لیے جو بہتر ہے وہی فیصلے ہونے چاہیے اسی طریقے سے دنیا کے فیصلے چلتے ہیں دنیا کے تعلقات چلتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر